اسلام علیکم شازی لے کر آئی تھی کھانا پرسو شام کو اور کھانا جو ہے بہت اچھا بنا ہوا تھا اس نے کہا تم نے کھانا نہیں بنا نا میں بنا کر لاؤں گی مطلب سنڈے کو ہی یا سیچڈے کی شام کو ہنجی سیچڈے کی شام کو تو بیف کورما بنا ہوا تھا اور رائس بنے ہوئے تھے تو نان وہ لیتی آئی تھی ساتھ میں اور ادھر شال بھی بیٹھی ہے وہ بھی کھا رہی ہے سارے بیٹھے تھے بس جو میں باتیں ماں تکا رہے تھے کھانا کھانے کے بعد تو یہ جناب سنڈے کا دن ہے اور میں یہاں پہ میتھی کاٹ رہی ہوں اور منال کو بھی میں نے ساتھ اپنے بٹھایا ہوا ہے میتھی بنا کے میں نے رکھ دی تھی اس کے بعد میں اپنا ویکیوم کرنے آگئی ہوں اپنے یہ جو رکس اور کالین ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ہو جاتا ہے جھاڑو سے نا اگر جھاڑو سے صاف کرو تو ہارڈ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی شال ہی تھی تو وہ ہر جگہ کرمز ہی کرمز کھانے کے تو بچی ہے وہ کھیلتی بھی رہتی ہے کھاتی بھی رہتی ہے تو یہ کہ پھر کافی سارا نا خراب ہو رہا تھا تو میں نے سوچہ ویکیوم کر لیتی ہوں آج تاکہ صفائی ہو جائے اچھے سے اور پھر جیسے ویکیوم آن کیا تو پھر ساری رگ اور ساری میٹس وغیرہ سب ہی میں کلین کرنے لگ گئی ویکیوم کلینر سے میرے پاس یہ کافی عرصے سے رکھا ہوئے تقریباً سال ہو گئے لیکن جوز نہیں کرتی تھی موسیقی اور ابھی میں بنا رہی ہوں آلو میتی کا سالن میں کچن میں آگئی ہوں تو میں یہاں پہ پیاز اور ٹوماٹر اکٹھے ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا بھون کے اور پھر اس میں ڈال دوں گی سارے مسالے اور آج میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں کیونکہ پہلے میں میتی کو بوائل کیا کرتی تھی لیکن اس بار میں میتی کو بوائل نہیں کروں گی میں ڈائریکٹ اس میں پکاؤں گی تو بڑی اچھی بن جاتی ہے اس طرح بھی بہت اچھی بن جاتی ہے میں نے اس لیے ابالی تھی کہ تھوڑی سی کڑ کچھ بہت سٹرانگ فلیور آ جاتا ہے میتی کا کچھ دنوں میں اس لیے میں نے اس کو بوائل اتیاتن کر لیا تھا لیکن میں نے سوچا اس طفحہ ایسے بنا کر دیکھتی ہوں تو اس طفحہ بھی بہت اچھی بنے تھی میں نے اس میں نمک مچ ڈالا ہے اور میں نے اس میں کچھ پینی ڈالا بہت ہی سمپل مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور بس تھوڑا سا مسالے کو بھون رہی ہوں اس کے بعد اس میں میتھی ڈال دوں گے اور اس میں اپنا ہی کافی سارا پانی اس کا ریلیز ہوگا ہے اپنے پانی میں ہی پکے گی کیونکہ پہلے میں نے تھوڑی سی میتھی بھون لیا ہے اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گے آلو اچھا جی تو پکوڑے بنانے کے دیے میں نے پیاس اور آلو جو ہیں وہ میں نے بہت باریک سے کاٹے تھے کیونکہ باریک سے مجھے لگتا ہے کہ پکوڑے اگر کڑی والے پکوڑے میں سب سے باریک ہو تو وہ ٹوپتے نہیں ہیں پکوڑے اور اچھے ثابت رہتے ہیں اب اس میں ڈالوں گے میں سارے مسالے جیسے کہ کسوری میں تھی میں نے اس میں کافی ساری ڈالی ہے اس کو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑی میں اور ساتھ ہی میں نے سبز ہنیاں مرچیں بھی ڈال دی ہیں بسن میں نے پہلے ڈال دیا تھا کافی سارا اور اس کے بعد اس میں گیا نمک اور کٹھی لال مرچ اور تھوڑا سا اس میں جائے گا ہلتی زیرہ اور بس اس میں میں پانی ڈال کے بنا لوں گی اب اس کے اس کا ایک بیٹر بنا لوں گی پکوڑے بنانے کے لیے اور سبزی بغیرہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی تھوڑا سا ویسر مجھے کم لگا تو میں نے اور اس میں ایڈ کر دیا اور بس یہ تو تقریباً ہوئے گیا ہے اس کے بعد میں نے لاس ٹائم دو بار میں نے کڑی بنائی تھی میری بلکل بھی اچھی نہیں بنائی تھی اس دور میں نے کہا میں دھیان سے بناوں گے اور اچھا جی میں نے اس میں آدھا کلو دہ ہی لیا ہے اور تقریباً ایک اب جتنا میں نے اس میں بیسن لیا ہے کیونکہ میجرمنٹ تو یاد رہتی نہیں ہے میں ہمیشہ اس سے بناتی ہوں بلکہ بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ انداز اسے ہی ہر چیز ڈالتی ہیں ہر چیز انداز اسے بناتی ہیں تو میں بھی اسی طرح بناتی ہوں میں نے بیسن ڈالا نمک مرچ ڈالی اور وہی بیسک مسالے حلدی ڈالی اور بس اس کو میں بلینڈ کر کے اور پتیلے میں ڈال دوں گی ایک اور کام میں نے اس میں کیا تھا کہ میں نے پکتے ہوئے اس میں تھوڑا سا میں نے سرکہ بھی ڈالا تھا کیونکہ دہی میرا فریش تھا کھٹا نہیں تھا تو میں نے اس میں سرکہ بھی ڈالا تھا اور میں نے اس میں کسوری میتھی بھی ڈالی تھی تو اس سے بات میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کلر بھی بڑا اچھا سا بیچ میں جو کرین آرہا ہوتا ہے وہ جو اس کی کڑی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا دوسری سائٹ پر پینچ اڑھا دیا ہے اوائل ڈال کے جیسے گرم ہو تو اس میں بن رہے ہیں پکوڑے اور پکوڑے بہت اچھے مزے کے بناتے ہیں آج کی کڑی میری بہت اچھے بنے تھی میں نے لازٹ ٹیم بنائی تھی میں اس لیے بار بار لازٹ ٹیم کا ذکر کرنی بلکل بھی اچھی نہیں بن رہی تھی کبھی تو وہ کڑی زیادہ ہو رہی تھی تو کبھی کڑی کم ہو رہی تھی پکوڑے زیادہ ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ضروری نہیں کہ جو پکوڑے سارے بنا وہ سارے ڈال دو جو ضرورت ہیں کڑی کے حساب سے اتنے ڈالوں اور آج میں نے ویسی کیا ہے میں نے اس حساب سے ہی پکوڑے ڈال لیا ہے بس اب یہ ابھی سارے پکوڑے بن جائیں گے میری بہت زیادی تیار ہو گئی تھی اور جتنے مجھے کڑی کے حساب سے لگے پکوڑے میں نے اس میں سارے ڈال دیئے اور اب میں اس کا لگم کی تڑکہ آج میرے گھر میں پیاس نہیں ہے تو میں پیاس نہیں ڈال رہی میں ڈالوں گی صرف زیرا گول لال مرچ اور تھوڑی سی میں اس میں ڈالوں گی لال مرچ بھی تھوڑی سی ڈالوں گی اور بس اس کا میں ڈڑکہ لگا لوں گی اور میں نے وہی آئل یوز کیا ہے جس سے میں نے پکوڑے فرائے کی ہیں موسیقی 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 اچھا جی کھانا میرا بن چکا ہے اور میں بنا رہی تھی اپنے کے چائے اور کپڑے اسری ہو رکھے تھے ہسپنڈ کے تو میں نے سوچا ان کو ہنگر کر کے اور ہنماری میں لٹکا دوں تیاری ساتھ ساتھ باقی بھی کرتی رہتی ہوں چھوٹے موٹے کام جو گھر کے ہوتے ہیں ان کو خود ہی دیکھتی رہتی ہوں اچھا جی تو بس اب میں اپنے ولوک اینڈ کرنے لگی ہوں کھانا میں یہاں پہ گرم کر رہی ہوں ہنٹی میں ہی اور ہنٹی میں گرم کر کے تو پھر میں نے اس میں ڈالا ہے سرونگ والی چھوٹی ہانڈی تو بس ہم جتنا ابھی کھائیں گے اس کے بعد جو بچے کا پراتھے بنانے کے لیے اس کے پراتھے بنیں گے وہ میں فریچ میں رکھ ڈوں گی ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف سے ابھی روٹیاں بھی بن جائیں گی اور میں نے کڑی کو جو ہے نا چاٹ مسالہ اور سبزنیاں ڈال کے سٹ کیے تو اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ بے بے